بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کے شراب گھوٹالے کو لے کر ایک اسٹرنگ جارے کیا اور ایک آگے شراب گھوٹالے میں جو آروپی نمبر نو ہے اس کا یہ اسٹرنگ آپریشن ہے اس میں بی جے پی نے یہ دعویٰ کیا اور یہ آروپ لگائے کہ جو پیسہ دلی میں کم آئے گیا شراب گھوٹالے سے اس کا استعمال گوہ اور پنجاب کے چنافوں میں کیا گیا پورا معاملہ اس رپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں ڈلی کے شراب گھوٹالے میں یہ نیا اسٹرنگ ویڈیو ہے جسے بی جے پی لے کر آئی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ اس میں دکھائی دے رہا شخص شراب گھوٹالے کو لے کر سی بی آئی نے جو کیس درز کیا ہے اس کا آروپی نمبر نو آمیت اروڑا ہے اس اسٹرنگ آپریشن میں اس گھوٹالے کے آروپی نمبر نو آمیت اروڑا کسی ویکتی کو اتنا وستار بتا رہے ہیں کہ کس کس پرکار سے کس کمپنی کو کتنا پیسہ لیا گیا ایڈوانس میں پیسہ لیا گیا اور اتنا ہی نہیں ہے اس میں صرف پیسے لینے اور دینے کا اولیک نہیں ہے پوری کی پوری پالیسی کس ویوست دھنگ سے بنائی گئی کہ چنندہ لوگوں کے ہاتھ میں ہی پیسہ رہے اور کیش کا فلو بھی انہی کے ہاتھ میں رہے بی جے پی نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس میں دکھائی دے رہا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کمیشن ہول سیلر کے لیے تیہ کیا گیا بی جے پی کے مطابق اسٹرنگ میں دکھائی دے رہے شخص نے بتایا کہ شراب گھوٹالے سے جو پیسے لیے گئے اس کا استعمار پنجاب اور گووہ میں کیا گیا یعنی ہول سیلر جو ہے وہ پورتہ کمیشن کے آدھار پر چلتا ہے اور سروادھک کمیشن اس کا اور وہ ابھی سرکار کے دوارت ہے اور اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ کمیشن لینے کا اوچت اور آدھار کیا تھا اور کس پرکار سے وہ پیسہ لے کر باقی لوگوں کو دیا گیا اور اتنا ہی نہیں یہ ابھی درشار آئے کہ شراب کے اس گھوٹالے کے آدھار پر لیے گئے پیسے کا گوہ اور پنجاب میں بھی چناووں میں اپیوک کیا گیا بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ جو اسٹنگ میں دکھائی دے رہے شخص نے یہ بتایا کہ کیسے سرکار نے پانچ کروڑ کی فیس رکھی تاکہ کسی چھوٹے پلیئر کی اینٹری نہ ہو پائے سٹنگ جاری کرنے کے بعد بی جے پی نے ایک بار پھر بھرشتہ چار کو لے کر آروند کیجریوال کو گھیرا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی بی جے پی ایک سٹنگ جاری کر چکی ہے جس میں سی بی آئی کے آروپی نمبر تیرہ سنی ماروہ کے پتا کلویندر ماروہ دکھائے دے رہے تھے اب دس دنوں کے بھی تر ایک اور نیا ویڈیو تیمانی کی شراب گھوٹالے کی لڑائی فلحال رکھنے والی نہیں ہے دلی سے آشوک سنگل کے ساتھ آز تک بھی رو